بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے میرا نام ہے وقا سمیر اور آج اب بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی عادت کے بارے میں جو کہ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس عادت کو بدلیں کیونکہ یہ عادت آپ کی شخصیت کو آپ کی زندگی کو ایسے زنگ لگاتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ لوگ آپ سے دور کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ ہے اپنے دکھڑے جو ہے اور اپنی ناکامیاں جو ہیں اس لیول تک لے جانا کہ آپ سب کو ایسے بتائیں کہ آپ سے زیادہ مسکین بندہ کو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں آپ اگر کسی بزنس میں آپ کا کام صحیح طرح سے نہیں چاہ رہا تو آپ اس کے پیچھے کسی اور کو قصوروا ٹھراتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ایشو ہے تو آپ میں کسی اور کو قصوروا ٹھراتے ہیں اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھکڑا ہے تو آپ کسی اور کو قصوروا ٹھراتے ہیں اور وہ دکھڑا جو ہے آپ ایک سے نہیں دو سے نہیں ہر اس بندے سے بولتے ہیں جو کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے یہ ایک ایسی عادت ہے جو کہ آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ یہ سمپتی لینے کے لیے یا پھر اگلے بندے سے کنیکشن منانے کے لیے آپ کو اس طرح کی کوئی سٹوری بتانی پڑے گی جو کہ شاید سچی ہو لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کسی بندے کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا ایک پہت ہی پرائیوٹ حصہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے ہوتے ہیں حاصل طور پر میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں اور اپنے ریڈیو پروگرامز کہ ہر وہ بندہ جو آپ کے ساتھ بس میں بیٹھا ہوا ہے آدھے گھنٹے گھنٹے تک یا ٹرین میں آپ کے ساتھ اسے سفر کرنا ہے تین چار گھنٹے تک آپ کے کلاس میں جاتا ہے آپ کے ساتھ کام کرتا ہے آپ کے ساتھ بزنس کرتا ہے یہ بلکل بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے اس کو پوری دنیا میں جتنے بھی بندے ہیں اس کو سائٹ پہ کر کے اپنی ساری زندگی اس کے سامنے کھوڑ کے رہتے ہیں نہیں آپ نے ایسی نہیں کرنا آپ ایک پاؤنڈری ڈکھیں آپ نے زندگی میں کہ کس کس بندے کے ساتھ میں نے کیا کیا بات کرنی ہے ہر بندے کے ساتھ ہر بات کرنے والی نہیں ہوتی اگر آپ اس بندے کو جانتے بھی ہیں تو زیادہ شیئر کر دیں گے بعد میں اگر ناچاکی ہوتی ہے یا پھر کوئی اسلام دعا ختم ہوتی ہے پھر آپ کہیں گے اوہ اوہ میں نے کیا کوئی بتا دیا اس وقت میں اس کے علاوہ بھی ویسے بھی عادت اچھی نہیں ہوتی اپنی زندگی کے ان مراحل کو ان سیچویشنز کو جو صرف آپ کی ہی ہونی چاہیے جو کہ آپ کے فیملی میمبرز میں ایک دو بندے کو بتا ہونی چاہیے تو ہر بندے کو بتانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اور اگر ناکامیوں کی بات ہے تو وہ تو بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ گودی دیکھ لیں گے کہ کیا آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اور ویسے بھی لوگوں کو کیا اس چیز کا اب اپنی زندگی کے اپورٹن جو ایشوز ہیں ان کو اپنی زندگی کے اپنی زندگی